مویشی منڈی ناظرین مویشی منڈی میں بارش کے بعد سلطال یہ ہے کہ پوری مویشی منڈی کیچڑ تالاب کا منظر پیش کے لیے ٹریفک جام اس قدر ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ گاریاں فسی ہوئی ہیں ٹریفک جام ہو چکا ہے یہاں پر جو شہری آئے تھے وہ اس قدر پریشان ہو گئے ہیں کہ واپسی جانے پر مجبور ہو گئے ہیں ہکومت کی جانب سے جو ایس اپی بنائی گئی تھی کہ شام سات بجے تک مویشی منڈی کھلی ہوگی خریداروں کے لیے اس کے بعد جو ہے سلطال اور خراب ہو گئی ہے شہریوں نے اس حکومتی فیصلے کو مسترد کیا ہے کچھ شہری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ان سے پوچھیں گے جناب کیا کہتے ہیں بارش ہوئی ہے اس کے بعد مویشی منڈی آئیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ پر مویشی منڈی آنے یہ بات تو سب سے براہ براہل جو ہے وہ اس کے اسٹریٹ وغیرہ کا ہے نہ پیدل چلنے کی جگہ ہے نہ ٹرانسپورٹ کی جگہ ہے بلکل ایسی ساری جگہ جو ہے نا وہ بلکل اتنی وہ ہوئی ہے کہ انسان خریداری کیا کرے یہاں پر تو چلنے پھٹنے کی جگہ سے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بارش کے بعد ریٹ کم ہوئے بچانورو کے یا بیوپاروں کے نکرہ بھی زیاد ہیں نہیں بیوپاری تو وہی پیسے مانگ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو کوئی بارگیننگ ہے ہی نہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید واپسی ہم لے کر جائیں گے مگر ایسا نہیں ہے کراچی والے انشاءاللہ یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ بیوپاری جو ہے وہ کم کریں گے تھوڑی دنوں میں بہت پیسے آپ بتائیں کہ جناب سورتیال مویشی منڈی کی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول نہیں ہے خریداری کا یہ تو شہری ہیں جو کہتے ہیں کہ سورتیال اچھی نہیں ہے مویشی منڈی کی انتظامات اچھے نہیں ہے بیوپاری سے بھی بات کرتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے جناب یہ بتائیں کہ مویشی منڈی کے انتظامات کیسے لگ رہے ہیں آپ کو کوئی سورت صحیح نہیں ہے بھائیان پیسے لے رہے ہیں ہاتھ چیز کر رہے ہیں اور جدر مال اتار رہے تھے پہلے پیسے نہیں لیتے اب جدر مال اتار رہے بولتے ہیں پیسے دو پانی کا ہی سولت نہیں ہے کوئی چیز کی سولت نہیں ہے اچھے یہ بتاؤ کہ اب بارش ہوگی اب کیا کہتے ہو ریٹ کم کروگی یا نہیں ریٹ نہیں کم ہوگی بہت ریٹ کے سے کم ہوگی پیچھے سے ہم بہت مانگے لے آتے ہیں چلے یہ تو ہیں بیوپاری جو کہہ رہے ہیں ریٹ کم نہیں کریں گے اب وقت کم ہے مقابلہ سک چند دن رہ گئے دلازہ میں اب دیکھتے ہیں کہ جو شہری ہیں وہ اپنی بات منوا پاتے ہیں یا بیوپاری جو ہے شہریوں سے اپنی بات منوا پاتے ہیں آگے مزید جانتا ہے ناظرین مویشی منڈی کے سورتحال تو دیکھئے لیکن یہاں پہ بیوپاری اور شہریوں کے ابھی بھی تقرار چل رہی ہے بہیس و مبایسہ ہو رہا ہے شہری کہتے ہیں سستہ کر دو بیوپاری کہتے ہیں پیچھے سے مہنگ ہے سستہ کیوں کریں کچھ شہری اور بیوپاری موجود ان سے پوچھیں گے بھائی پہلے آپ بتاؤ پہلے آپ بتاؤ کہ کیا ہوا کتنے سستے کیے جانور مویشی منڈی میں بیوپاری سستے نہیں کیے بھائی جان بہت مہنگا جانور کیا ہے انہوں نے مویشی منڈی پہ پہنچتا ہے تو دس ہزار خرچہ بڑھ جاتا ہے جب پر چیزا شروع ہوتا ہے گیٹ پہ دس ہزار کا خرچہ یہاں تک پہنچتا ہے کراسی والے پہلے مویشی منڈی نہیں پہنچ پا رہے ہیں کیا کرو گے واپس لے جانور تو کوشش تو اہمار یہاں پہ بیچیں گے گھاٹا نفت تو کریں گے نا لیکن ان لوگ کسٹمروں کی بات نہیں بن رہی اب جو دو اڈھائی لاک کا بچ رہے ہیں تین لاک کا بچ رہے ہیں یہ مانگتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ یا ایک لاکھ اسی کا بھائی کیا کہتے ہو کیا کرنا بھائی دو لاکھ بولنا چاہیے پر انہوں دینا چاہیے اتنے اتنے پیسے مانگ رہے ہیں مٹی ہے بارش ہے ہو گئی ہے پر یہ اپنے ریڈی کم نہیں کرتے ہیں کسم تو انہوں نے بہت لمبی کھائی بھی ہے یہ بولتے ہیں ہم قسم توڑیں گے ہی نہیں پر ایمانداری سے پتہ بارش کا انتظار کر رہے تھے بارش ہو گئی اب کیا کہتے ہو مزاج ملنے پر بارک اب یہ دے کر جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھو انشاءاللہ کیا ہوا دیکھو تو بھائی انشاءاللہ امینت ہماری بھی ہم بھی اپنے قلعوں کو مضبوط کیا ہوا ہے ہمارا کہنا ہے دیکھیں ناظرین سورتحال یہ ہے کہ شہری کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے بیوپاری کہتے ہیں بیوپاری بیش کے جائیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مانے کا کون کس کی شہریوں کی مانی چاہے گی ہے بیوپاری کی اب یہ فیصلہ ہوگا بعد میں لیکن آپ کو مزید آگے دکھاتے ہیں کہ سورتحال مووشی منڈی کی کیا ہے کہ گھندگی جتنی ہو چکی اس کے بعد بیوپاری کے نخرے کہ ہم ہو رہے ہیں یا نہیں ناظرین بارش کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں مجھے پہلا ہی جانور نصر آگیا جو بک چکا ہے جن صاحب نے خریدہ ان سے پوچھیں گے بھائی کیا ہوا کتنے کا خریدہ ایٹی ٹو کا لیا ہے تو کیا لگتا ہے مووشی منڈی میں جانور کے ریٹ کم ہوئے یا نخرے باقی ہیں ابھی بھی ابھی بھی نخرے بہت باقی ہیں کیا کہتے ہیں یہ بیوپاری بھائی نے اس کے ڈیڑھ لاکھ باتایا تھا دو گھنٹہ دماغ کھایا تو جب جا کے بھی بارش ہونے کے باوچے نخرے ختم نہیں ہو رہے بلکل نہیں ختم ہو رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم باپسی لے ایٹی ٹو لازہ آتے ہی عوام کے جو ہے نخرے اٹھانے کی بارش ہو جاتی ہے بارش ہو جاتی ہے کہ ملہ پہلے بیوپاری کی نخرے اٹھاؤ پھر کسائی کی نخرے اٹھاؤ یہ تو ہو رہا ہے نا سر آپ دیکھی رہے ہیں ابھی یہ لے کے جا رہے ہیں اوپر سے پھر یہ ریٹ اتنے ہیں پھر کسائیوں کے نخرے بڑے مسئلے سر ناظرین لگتا یہ ہے کہ جہاں پر بھی تیار نہیں ہے جانے کو اس قدر نخرے کر رہا ہے وہ بھی اپنے بیوپاری کی طرح کہ اس کو دھکے دے رہے ہیں کہ اوپر چڑھ جا لیکن جانوے چڑھ کے نہیں دے رہا ہے آجی ناظرین وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے عیداللہ صاحب بہت قریب ہے اور جو شہری ہیں چاہتے ہیں کہ عیداللہ صاحب سے پہلے جانوے خرید لیں بارش کے موقع بھی لوگ بڑی تعداد میں ہاں پہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ شہری جیسے ہی بارش ہوئے اتنی بڑی تعداد میں ممشنی منٹی پوچھے لگتا ان کو یہ تھا کہ شاید فلی میں ملے گا ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا لگ رہا تھا کہ شخصہ ہوا جانوے نہیں جانوے بہت مہنگا بارش کے انتظار کر رہے تھے بارش بھو بارش بھی ہوگی نخرے کا مو بیوپاری کے نہیں لاکھ ڈیٹھ لاکھ سے اوپر نیچے آ رہی نہیں ہے اچھا کیا لگتا ہے بیوپاری کے بہت زیادہ اٹھانے بڑھ رہے ایک لاکھ ڈیٹھ لاکھ ہوتے کچھ سمجھ ہی نہیں رہے وہ صحیح مو بات ہی نہیں کر رہے اپنی جیسے کہ چرپائیوں سے اٹھ ہی نہیں رہے مطلب کہ بارش میں آپ حالت دیکھ سکتے ہیں چپلے لوگوں کی ٹھوٹ کی کسٹمرز جتنی کی بھی ٹھیک ہے اب ایک ڈیٹھ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اچھا آپ ایک بیوپاری موجود ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرو میں ان سے بات کرو بھائی کیا ہوا یہ شہری کہہ رہے ہیں کسم کھا کے بیٹھے پہ بارش ہوگے پھر بھی تین لاکھ کا جانور اس کا ڈیڑھ لاکھ لگاتے ہیں ہم نے تین لاکھ کی مانگتے ہیں دو 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 سال پالے ہوئے جو تین لاکھ کا دو لاکھ ڈھائی لاکھ کا اس کا لاکھ سوال لگاتے ہیں کون زیوینوں کو کھرچہ کھلا کے کتنا 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 کھرچہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم ایسے پھینکے تو نہیں چلے جائیں گے بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ پھینکے تو نہیں چلے جائیں گے اب ایک اور بیوپاری ان سے بھی پوچھیں بھائی کیا ہوا جو اس بیوپاری نے بات کیے بلکل درست کیے جو پانچ لاکھ کا جانور ہے انہوں کو یہ لگا رہے ہیں دو لاکھ کا سوال دو لاکھ کا اچھا چھوڑو نا یہ بتا بارش ہوگے تو کیا کروگے سستہ نہیں کروگے نہیں ہم واپسی لے کے جائیں گے ہمارے کو لاچار نہیں ہے ہم اس ہی پھینکے جائیں گے یہ سستے مول میں لے کے جائیں گے ہمارا ریڈ سے بکے گا تو ہم بے چھوڑیں گے نہیں تو ہم واپسی اپنا جائے گے بجان یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ لاکھ کے جانور کے ڈائلہ یو روپے لگا رہے ہیں لیکن جس جانور کے یہ پانچ لاکھ مانگ رہے ہیں وہ بھی پانچ لاکھ ہے نہیں اب تم لگاؤ گے اب تم اپنے مانگو پانچ لاکھ روپے جانور ڈائلاغ کا تو ڈائلہ کی بھائی کیا چاہ رہے ہیں باریش اور ہو جی باریش ہو اتنی ہو کہ یہ تھوڑے اور نیچے آئندگرد بارش اتنی ہو گئے پھر بھی نیچے نہیں آ رہے ہیں اب اس جانور کے ہم لوگ ڈائی لاغ روپے لگاتے ہیں صحیح مناسب لگا رہے ہیں نہیں لگا رہے ہیں جانور بھی دیکھ لیتے ہیں ہم کے جانور کون کون سے آپ یہ جانور ہیں جو کہ یہ جو بلیک پالا ہے تکڑا ہے وہ بھی خوبصورت تکڑا ہے اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے ہم ساڑے چار مانگ رہے ہیں اب دیکھیں ناظرین یہ زیادتی ہے کہ سارے چار لاغ روپے جانور کے مانگے جا رہے ہیں ایسا کہنا ہے شہری کا اب شہری کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم اس کے دو لاکھ مانگ لوگے تو ہم بھی ٹیڑے میں خرید لیں گے لیکن مانگو گی سارے چار تو کون خریدے گا چلے مویشی منڈی بہت بڑی آگے سلتے ہیں دیکھتے ہیں سورتحال کیا ہے ایسا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کی سورتحال یہ ہے کہ ذرا سے کترے کیا ٹپ کے بارش کے سورتحال یہ ہے جگہ جگہ کیچڑ ہو گئی ہے چلنا محال ہو چکا ہے یہاں پر آگا کوئی یہاں پر آگا جانور خریدے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے کم نہیں ہے کیونکہ سورتحال دیکھیں گاریاں نہیں چل پا رہی ہیں لوگ کس طرح سے پیدل چل رہے ہیں لوگ سمجھ رہے تھے کہ بارش ہو جائے گی تو ریٹ کم ہو جائیں گے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سورتحال اس قدر خراب ہو گئی کہ یہاں پر بندہ سروائب کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے بیچارے جانور جو ہے کھڑے رہنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ پانی اس قدر جمع ہو چکا ہے نکاسی کا کوئی نظام ہی نظر نہیں آرہا جانور بیٹھنا چاہتا بھی ہے تو جب گندگی محسوس کرتا ہے گیلی مٹی محسوس کرتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہاں پر بیوپاری بھی موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گے بھائی کیا سورتحال سفائی کا نظام نظر نہیں آرہا بارش کی وجہ سے سب کچھ محسپ ہو گیا سب کچھ کیچڑ ہو گئی کیا کہتے ہیں وہ حکومت کے طرف سے جو آئے کوئی نئی مطلب کوئی سفائی وسائی کا کوئی نئی انتظام باگی جواب پار یہ خود کرتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے بتائیں بارش تو ہو گئی ہے اب جو ہے شہری پہلے ہی نہیں آ رہے تھے موشی منڈی اب جو ہے سمجھ دیں کہ بارش کے بعد ریٹ کم ہوں گے تو ریٹ کم کر لیں آپ لوگ ریٹ کم نہیں ہو گئے کیوں ریٹ کیوں کریں جو خرچہ زیادہ ہو گیا کیوں خرچہ کیوں زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا اس وجہ سے جو ابھی جو نوکر چاو کرنا یہ کام کریں گے تو اس کی بارش نہ ہو تو مصیبت بارش ہو بھی تو مصیبت دیکھ لیں ناظرین یہ سلطہال ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو دس خرچے بتاتی تھے پہلے اب بارش ہو گئی تو یہ صفائی کا خرچہ بھی عوام کو برداشت کرنا پڑے گا اب خریدنا یقینی طور پر بہت مشکل کام ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون کو خرید پاتا یا نہیں ناظرین کسی نے خوب کہا ہے کہ آگ کا دریہ ہے تیرے کی آنا ہے لیکن موشی منڈی میں کیشڑ کا سہلاب ہے چل کے آنا ہے سلطہال دیکھیں کیا میں سب ہو چکا ہے ذرا سی بارش ہوئی ہے اس کے بعد نظام کیا ہو چکا ہے دعوے کیا تھے خشر کیا ہو چکا ہے شہری اسی سڑکوں پر چل کے آتے ہیں یہاں پر اس کے بعد مول بھی کرتے ہیں بیوپاری کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کچھ شہری بھی موجود ہیں کچھ بیوپاری بھی یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے جناب یہ بتائیں کہ بارش ہو گئی ہے صورتحال اس قدر خراب ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ اتنی کیشڑ ہوئی ہے انتظامیاں ہے نہیں کہاں پر انتظامیاں بلکل نظر نہیں آ رہی ہے اگر نظر آ جاتی تو یہ نہیں ہوتا انتظامیاں کہ آج گاہ یہ در سے گاڑی گزری اس نے یہ بھی نہیں بولا بھائی ٹیکٹر ہم نے بولا بھائی بھائی ایک پٹا لگا دو اس نے بولا بھائی ہافی سے دو پٹا لگاؤں گا بجلی کا نظام نہیں ہے پانی ٹائم پر نہیں دے رہے کچھ بھی ادھر نظام ہے دیکھیں یہ تو ہے شہری یہ تو بیوپارین جو کہہ رہے ہیں کہ نظام نہیں ہے شہری بھی موجود ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی سارا نظام آپ دیکھ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے خریداری ہوگی کتی مشکلات آپ کو خریداری کرنے میں ہو رہی ہے ہمیں بہت مشکلات ہو رہی ہے یہاں پہ کیچڑی کیچڑ ہو چکا ہے اور صرف یہاں پہ نہیں پورے کراچی میں اس ہمیں پہ کچھرا کنڈی بنی ہوئے گھڑا روبل رہے ہیں اور کوئی سندھ حکومت تو بالکل ہی نائل ہو چکی ہے اتنا سب کچھ کیچڑ ہو گیا تو بیوپاری نے ریڈ کم کیے یا نخرے باقی ہیں نہیں نہیں ابھی ٹائم بہت ہے یہ تو بیوپاری جو ہیں وہ اپنے یہ صاحب سے ریڈ مانگ رہے ہیں اب یہ وہ کم کرنے کے موڑ میں نہیں ہے ایک ہفتہ کہاں باقی ہے لیکن بعد یہ کہ سورتال دیکھ لیں یہ لنگ روڈ ہیں جو کہ جہاں پہ شہری آتے ہیں خریداری کرتے ہیں کیچڑی کیچڑے اور کچھ بھی نظر نہیں آرہا باری ذرا سی یہاں پہ رویتی سورتال یہ ہو چکے اللہ ہی حافظے کے آگے جا کے کیا ہوگا چلیں آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سورتال بہتر ہے یہاں سے یا شہریوں کو اور بیوپاری کو اسی مشکلات کا سامنا ہے ناظرین اتنی محنت کے بعد ایک جانور اور نظر آیا جو خریدہ جا چکا ہے اس کے جو خریدار ہیں ان سے بجھیں کہ بھائی یہ جانور کتنے کا لیا اور کتنی مشکلات پیش آئی ہیں آپ کو خریدنے میں یہ ساڑ دار کا لیا ہے اور فیلال تو کوئی مشکلات پیش آئی نہیں اس کے اوپر ایک پہلے لیا ہے وہ بھی یہاں سے چڑھائیں گے باری کی نکھرے کم ہوئی باریش کے بعد نہیں بھائی کوئی نکھرے نہیں کم ہوئی مجھے سمجھ میں نہیں آرہے کیا سینے خریدار ہیں نہیں اور ریٹ ان کے بھرے بڑے بڑے جا رہے ہیں مطلب اتنی جانور کا ایک بیس ایک تیس مانگ رہے ہوتے ہیں کا مسکل آپ کا ساڑ کا مل گیا تو صحیح نہیں صحیح مل گیا وہ مل گیا نصیب سے مل گیا ان کا نصیب تو کام کر گیا کچھ ہو شہری ان سے بھی بچیں گی ان کا نصیب کام کر رہا ہے یا پی وہ بیچارے رحم و کرم پہ بیپاری کے جناب یہ بتائیں کہ بیپاری کے نخرے کام ہو رہے ہیں نہیں بھائی کوئی نخرے کام نہیں ہو رہے شام سے آئے ہیں در پدر گھوم رہے بارش اور کیشڑ کی وجہ سے کوئی ریٹ اوپر ہی جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں بیپاری بیپاری یہی جو بھائی نے لیے ساٹھ کا ہے اس کے ایک بیس ایک تیس بول لیں میرے حساب سے تو ساٹھ میں بھی بھیں گا یہ اچھا یہ صاحب بتائیں گے مجھے کہ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے ساٹھ کا سہی لیا غلط دیا نہیں تقریباً ہونے چاہیے چالیس پہنٹالیس تیمون چاہیے یہ بھی کہتے ہیں کہ چالیس پہنٹالیس ہونا چاہیے جس نے خریدہ وہ یہ کہتا ہے ساٹھ کا سہی لیا بیوپاری سے پوچھتے ہیں بھائی یہ جانور جو ساٹھ کا خریدہ ہے یہ صحیح خریدہ ہے یا مہنگا خریدہ ہے نہیں بلکل صحیح کیوں سستہ نہیں ہونا چاہیتا نہیں سستہ کانیر خرچے تو دیکھو میں شاہ خرچے بھی ہیں ہے یا پیشے کی جگہاں مہنگی ہے ادھر ایک ایک جانور کا پندرہ ہزار خرچہ ہے خالی ایک جانور کا کھانے پینے سے علاوہ تو اگر بپاری پیچھے دیکھے جو پیچھے خرید کر کے آئے گا وہ بھی دیکھے گا در آگے کا خرچہ دیکھے گا یا خریدہ مارکٹ میں ہے نہیں کیا واپس لے کے جاؤ گے جانور نہیں واپس نہیں مال ہے بھی نہیں چل جائے گا یا کس نے کا مال کم ہے نہیں مال تو بالکل ہے جب گراک آئے گا یہ تو آج بزرتی بارش ہوگی آج بارش مال ہوتا نہیں مانڈی میں شہری کہہ رہے ہیں کس میں کھا کے بیٹھے میں بیوپاری کے مال بیچیں گے نہیں واپس لے جائیں گے پیشے مال مہنگا ہے یا پیشے خریدے مہنگا ہے کیا کریں پیش ادھر کون نقصان کرے گا اچھا جی بھائی یہ کہہ رہے ہیں ہم نقصان کرنے کے مور میں نہیں آئے اس بار ہم جو ہے فائدہ اٹھا کے جنگی پچھلی سال بارش ہوتی تو بہت لاؤس ہوا ہوتا لیکن اس بار بارش میں نقصان نہیں اڑھیں گے چلیں آنکھیں دیکھیں سریزہ دل کیا ہے